موسیقی ہلو دوستو اسلام علیکم پاکستان سوشل میڈیا میں ایک دبا پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو کئی دنے سے آپ نے انٹرنیٹ پر سنا ہوگا دارک ویب کے حوالے سے کہ دارک ویب ہے کیا چیز اور جو زینب کا قتل ہوا ہے اس کے ساتھ دارک ویب کا کیا تعلق ہے دوستو ہم جو انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں اصل میں یہ تین حصوں میں بٹا ہوا ہے پہلی حصے کا نام ہے سرفیس ویب یہ وہ حصہ ہے جس کو ہم ایزیلی گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں جس میں پیس بک ہو گیا یا ہو گیا یوٹیوب ہو گیا اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ ہے ڈیپ ویب ڈیپ ویب انٹرنیٹ کا وہ حصہ ہے جس میں یہ لیگل ہے ڈیپ ویب میں آپ کو بتا دا چلو یہ لیگل ہے دوستو میں آپ کو بتا دا چلو یہ ڈیپ ویب جو ہے یہ لیگل ہے اور اس میں کمپنی کے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں اور گورنمنٹ کے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جس میں عام انسان کا کوئی کام نہیں ہوتا دوستو اب تیسری نمبر پر آتا ہے ڈارک ویب کے ڈارک ویب کیا چیز ہے ڈارک ویب انٹرنیٹ پر موجود ایسے نیٹورس کیلئے استعمال کی جاتی ہے جو عام انٹرنیٹ سارپین کی پہنچ سے دور یا ناقابلی تلاش ہوتی ہے دوستو ڈارک ویب سائٹ ایسا نہیں ہے جس طرح ہم سیمپلی گوگل پر جا کے سرچ کرتے ہیں فیس بوک یاہو جی میل یوٹیوب اسی طرح نہیں ہے ڈارک ویب سائٹ کو ایکسس کرنے کیلئے ٹار براوزر کی ضرورت ہوتی ہے ابھی ٹار کیا چیز ہے اور یہ کس طرح سے کام کرتا ہے انشاءاللہ یہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتا دوں دوستو اب یہ تو ہو گیا ڈارک ویب ابھی یہ کن مقاصد کیلئے استعمال ہوتا ہے تو ڈارک ویب پہ لیگل ڈرگز کو بیچا جاتا ہے یہاں پہ لوگوں کو ٹارچر کیا جاتا ہے بچوں پہ تشدد کیا جاتا ہے اور یہاں پہ انسانی آزا کے مطلب ان ہیومن بارڈیز کی پارٹس آرگنز کو بیچا جاتا ہے دوستو آپ نے کئی دنے سے نیوز چینل پہ سنا ہوگا جو زینب قتل کیس کے حوالے سے کہ یہ ڈارک ویب کی بہت خبر آ رہی ہے اور پاکستان میں کوئی سے پہلی اس کا نام بھی نہیں سنا تھا تو زینب قتل کیس میں بہت سی میڈیا کہہ رہے کہ اس کا کیا تعلق ہے ڈارک ویب کے ساتھ تو ڈارک ویب میں اصل میں ہوتا ہے اس کا پارٹ ہے ریڈ روم دوستو اب ریڈ رومز کیا ہوتے ہیں تو ریڈ رومز کے اندر لوگوں پہ اور بچوں پہ لائو تشدد ہوتا ہے اور اس کے آرگنز کاٹے جاتے ہیں پھر وہ لائو ویڈیوز کچھ جو ہم کہیں گے منٹلی جو بیمار ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو کیونکہ عام انسان تو ایسی ویڈیوز نہیں دیکھ سکتا پیسے کمانی کے لئے یہ لوگ ان کو دکھاتے ہیں لائو دکھاتے ہیں یہ تشدد ہوتا ہے یہ بچوں کے آرزگنز کاٹے جاتے ہیں اور ان کا پورا جو پیمنٹ کا جو میتیڈ ہے وہ پورا پیمنٹ بیٹ کوئن میں ہوتا ہے اب بیٹ کوئن کیا چیز ہے اس پہ میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں ایک ویڈیو بناوں گا دوستو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسے ڈارک ویب ایگزیسٹ کرتی ہے تو کیا پولیس یا انٹلیجنس اداری اس کو پکڑ نہیں سکتی تو دوستو اس کی ایک مثال ڈارک ویب پر منشیات کی کاروبار کرنے والا سلک روڈ کا جو مالک تاراسک آل برک اس کو گریب تارک کیا گیا ہے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ انٹلیجنس اداری اس کو پکڑنے کی کوشش نہیں کرتے لیکن دوستو ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاتا چلو کہ یہ سب الیگل ہے اور آپ اس پہ بالکل ریسرچ ہی نہ کرے تو اچھا ہے تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا اور کچھ نہ کچھ انفرمیشن آپ کو مل گئی اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں